سلیم جتنی تنخواہ تو لے سکتی ہو اس کے جتنا کام نہیں کر سکتی جاؤ جا کے پھیلا دو اس لڑکی کا نام ہر جگہ بدنامی کی ڈر سے خود ہی پیچھے ہو جائے گی سلیم کے عوض اپنی بیٹی کا سعودہ کرنا چاہتا میرے ساتھ میں دونوں کی بہت عزت کرتا ہوں لیکن شاید آپ دونوں میں سے کسی کی بھی عزت نہیں کرتے کیونکہ جس چیز کے آپ عزت کرتے ہیں اس کا سوڈا نہیں کیا جاتا ایم ناٹ کوئنگ ویٹیو یہ بات کس طرح گر رہی ہے مجھ سے پہلے تم تبیس سیکھ لے بات کرنے کی پھر بات کریں سب جاتے میں بھی آئیہ پڑی تھی چھ نہیں کر سکتا دونہ سا تو وقت ہو نا اسے یہ بھی تو ہو سکتا کہ اس پہ دباہ آیا اس کے لئے بھی تو یہ سب نیا ہے نا بتانی ابتل کیسا ہوگا کس حال میں ہوگا اچھا کیا آپ لوگ آگئے یہ بچیوں نے بہت ٹائم سے بنایا بھاب میں تو بہت پہلے آجاتی بس کسی وجہ سے رک گئی تھی کیوں بہن سب خیریت جی بھائی سب خیریت ہے جی بھائی سب خیریت ہے بس کچھ باتیں جنہوں نے پریشان کیا ہوا تھا تو سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر کچھ مشورہ کرے نا 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 راکو جی آپ تو جانتے ہیں آج کل نا رواج بن گیا لڑکا لڑکی اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اپنی شادی کے انتظامات کرتے ہیں ان حالات میں مجھے منگنی کرنا کچھ مناسب نہیں لگ رہا اور ویسے بھی ایسے حالات میں لوگ دس باتیں بنا کر پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس بچی کے پیچھے تو ویسی کچھ لوگ پڑے ہوئے ہیں تو میں سوچ رہی تھی کہ تیاریاں ہم کرتے رہیں گے کیوں نہ منگنی کے بجائے اگر ہم نکاح کر لیں اور رخصتی بعد میں تو کوئی حر تو نہیں ہے نا کوئی اتراز جی نہیں ہمیں کیا اتراز ہوگا بس وہ تیاری کے لیے کچھ وقت ہو درکار ہوں ہاں ہاں بالکل تیاری تو ہم مل کر ساتھ میں ہی کریں گے نا تو پھر کیوں نہ ہاں ڈیڑ دو مہینے بعد کی رخصتی کی کوئی ڈیٹ رکھ لیتے ہیں کیوں بھا بھی آس جی تو میں سوچ رہی تھی کہ تیس سپٹمبر کیسی رہے گی جی جی جیسے آپ مناسب سمجھیں جی چیلت صحیح ہے میں کراچی تو جائی رہی ہوں تیمور کے فادر سے بھی بات کر لوں لیکن میری طرف سے تو بلکل پکا ہے چاہ لے نا آپ اتنا کچھ آپ نے کھلا دیا ہے کہ اب بلکل گنجائش نہیں ہے اور ابھی مجھے بہت سارے کام ہیں تیمور کے لیے کچھ بندوبست کر کے جانا ہے مجھے واپس ہوں گی نا آنا جانا تو لگا رہے گا پھر کھاؤں گی چلیں تیمور بیٹا آپ نے بھی چاہے نہیں بچیوں کو میرا بہت پیار دی جائے بچی درود آئی آبتا 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 آب آبتا آب نینی یہ چانک سے نکا کی بات کان سے آگئی کسی نے پوچھا ہے تم سے نوری کیاو کچھ کہنا چاہیے نہیں آپ لوگوں نے جو فیصلہ کیا ٹھیک ہی کیا ہوگا آپ کو کیا ہوگیا ابتا آب کو آپ زبردستی یہاں بیٹھے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں آپ کو اندازہ بھی ہے کب سے آپ سے ملنا چاہتا ہوں کب سے آپ سے ملنا چاہتا ہوں سکر مجھ سے بات کریں میرا فون اٹھائیں کبھی آپ گھر سے غائب وجاتے ہیں آپ جاتے ہیں آنٹی نے مجھے erin پریشانی میں قلے کا کب سے متاؤک میں کون سر چھا ہل میں ہوں کیا ہو آپ کو نہیں ہے ابت الحل تبریس بالکل میری سمد سے باہر ہے اب سے بات نہیں میں اپنے زندگی کے ساتھ کیا کر رہی ہوں آپ اس دن آپ فون پہتنا اپسٹ کیوں تھے آپ بہت عجیب سی باتیں کہ رہے تھے آپ سے کچھ کہنا جاتا ہوں یہ سوچے بغیر کہ ہم دوست ہیں یا آپ میری ہونے باتی بابی سانو کو اندر سے ایک انٹیوشن ایک فیلنگ آتی ہے میرا ماننا یہ فیلنگ کبھی جھوٹ نہیں ہوتی اگر آپ کو کبھی بھی ایسا جگے تو اس وواز کچھ اٹھائیے گا نہیں ہر فیصلہ سوچ سمجھے کیجے گا میں نے تمہیں یہاں بلایا برا تو نہیں لگا دنگنی آنٹی برا لگنے کیا پاتے ہیں دراصل گھر پہ آرام سے بات نہیں ہو سکتی تھی ہماری ہیں لڑکیوں کو الگ بٹھا دیتے ہیں حالانکہ بھئی جس کی شادی ہے اس کی پسند اور مرضی سے تو ہر کام ہونا چاہیے نا مانور یہ دیکھو یہ میرا سیٹ ہے اور مجھ سے پہلے یہ میری امی کا تھا اگر تم کو پسند ہے تو یہ نکا کے لیے رکھ لو ورنہ جس ڈیزائن کا چاہوگی ویسا بن جائے گا دیکھو آپ اتنے پیار سے دے رہے ہیں بہت اچھا ہے یہ تم ایزائی فرینڈ مجھ سے ہر بات کر سکتی ہے ویسے بھی تیمور کہتا ہے تم اس سے زیادہ مجھ سے قلوز ہو بیٹا میں سمجھ سکتی تمہاری لیے یہ سب اتنا آسان نہیں ہے تم ان سارے مرائل سے پہلے بھی گزر چکی ہے لیکن زندگی کی طرف یادوں کو بھلا کے آگے بڑھنے میں ہی بہتری ہو بھول جاؤ سب کچھ میں جانتی ہوں وہ لڑکا بھی یہی ہے تمہیں تنگ بھی کرتا ہے لیکن جب شادی ہو جائے گی تو سب کے مو بند ہو جائیں گے سمجھ رہے ہیں میری بات جی میں بس تم بچوں کو خوش دیکھنا چاہتی اچھے چلو یہ بتاؤ کوئی بھی ایسا کام یا کوئی چیز جو تم شادی سے پہلے کرنا چاہتی ہو یا کوئی خواہش جب کاراچی سے جب آ رہے تھے تو جلدی جلدی میں آئے کہ آئیشہ کا نہیں سکول لیونگ سرٹیفکٹ دے سکی اور نہ ہی اپنی ڈگری پتہ نہیں بات میں موقع ملے یا نہ ملے میں نے اپنے کالیج والوں سے بھی رابتہ نہیں کیا اور اببہ بھی اتنے مصروف رہتے ہیں کہ ان سے کہنا چھا نہیں لگے گا اگر آپ بات کر سکے بس اتنا سا کام وہاں تو تمہیں تیمور بھی لے جائے گا وہ تو بہت دور ہے اور راستہ اتنا لمبا ہے کیسے جائیں گے بیٹا سبہ چلے جانا تم رکھ اور شام تک واپس آج ہوگے رہی گھر والوں کی بات تو ان سے میں کر لوں گے ہو گئی پرابرم سال تینکیو ایسی فوش رہا عجیب ہو ناز تم بات کے پیچھے ہی پڑ جاتی ہو اگر اس نے بات کر لی روک کے غصے سے تو اس میں ہرجی کیا ہے کمارا پیٹا زبردستی کی آلیا کرویا دیکھا رہی ہے تم نے آپ کو اس سب میں کچھ غلط نہیں دکھرا دکھرا ہے مجھے سب کچھ دکھرا ہے اور یہ بھی نظر آرہا ہے مجھے کہ کس طرح تم ماں بیٹی بات کا بطنگڑ بنانا جانتی ہو پہلے تم ہی میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ یہ رشتہ کروا دیں رشتہ کروا دیں رشتہ کروا دیں ہو گیا رشتہ تبریس پہلے تو پسندتا اب کیا ہو بھئی اگر وہ گھر آ گیا ہے بات کی اس نے ساتھ چلنے کو کا ہے وہ ہوتی کون ہے منہ کرنے والی وہ کون ہوتی ہے جمال وہ ہماری کلوتی بیٹی ہے ہمارے گھر کی عزت ہے آپ کا ذرا بھی خون نہیں کھولا یہ سوچ کر کہ اس لڑکے نے آپ کی بیٹی کے ساتھ اتنی بتمیزی کی ہے نہیں کھول روی اور کیوں پھولے گا اس نے بتمیزی کی اس کے ساتھ کسا ختم اور ویسے حد ہے ناز بجائے اس کو سمجھانے کے تم اسے شہد ہیے جاری ہو حد ہے بھئی حد ہے کم از کم تمہیں سوچنا چاہیے مجھے لگا تھا کہ آپ کی سب ہلو ہاں جی ہاں جی ہاں جی لیکن دوسرے نے بتایا نہیں مجھے اچھا مانور میں نے شہرام کو انفرم کر دیا تھا ہمارے جہانے کا تو آپ سکول کی دور سے ٹنشن مت لیجے گا شہرام وہیں ہوں گے میں نے سمجھا کہ بھائی روڈ جانا بہتے رہے گا ٹرین کے سفر سے بہتے رہے گا آپ کیا کہتی ہیں آپ کو ٹھیک ہی لگاؤ گا آپ کو کچھ غلط کہاں لگتا ہے اس بات کو تعریف سمجھوں یہاں آپ کچھ بھی نہ سمجھے سے حسنہ موام نے اس قیسے کو ختم نہیں کر دیا کہ شہرام ہماری منگنی پہ آیا گیا جب دیکھتے ہیں وہ شادی پہ آتا ہے لیکن اس کے لئے تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا آپ کے پاس شہرام کے علاوہ کوئی اور ٹاپک نہیں ہے گیا اگر آپ کے پاس ہے تو بتاتیں ٹیچر آپ میں ہے میں نہیں معنور مجھ سے آپ ناراض کیوں ہوگئے ایسا لگتا ہے جیسے رشتہ مانگ کے میں نے ایک دوست کو کھو دیا ہے پہلے کتنا ہنسی مزاک کرتے تھے ہم دونوں اب میری ہر بات کا جواب مسکرہ کر دیتی تھی اور جب سے اس شادی کی بات ہوئی ہے لگتا ہے ہم بالکل اجنبی ہو گئے ہیں اے بات بارگنی ہو گئے ہیں اگر آپ کو میری بات پوری گیا ہے ایسا ہے ہی سواری میں ہی رکھوں یہ ایک سواری ہے ایسا ہے آپ کی بارد ہم یہ کی بارد ہم شکر شکریف موسیقی 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 مجھے آپ کی بجھوائیں کس نے بجھوائیں میں نے بجھوائیں اچھے لگے اس کی ضرورت نہیں تھی آلیا پلیز اس طرح مت کرو میری بات سن لو پلیز 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 اس دن میں غوش سے میں تھا کواس کر دی منا I'm sorry I'm the same I'm really sorry please آلیا آنٹی السلام علیکم علیکم سلام موافی مانگنے آیا تھا آپ کو بھی کوئی بات بوری لگے تو I'm really sorry میٹے اونچ نیچ ہو جاتی رشتوں میں it's okay thank you آلیا معافی مانگنے کے لیے آیا تھا کام میں فیکٹری میں چلوں thank you آلیا 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 میں خوصہ تھوکتا ہوں ہم آپ پہ یہ والا چائے کریں تم ٹرائے کرلو نا اس کو میں کر رہی ہوں آپ تو ٹرائے کریں ارے واہ واہ بڑے عرصے بعد تم سے ملاقات ہو رہی ہیں کیسی ہو مانو راستہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں مبارک بار دینے آئی ہوں شادی کی بہت بھی لڑکیاں جتنا ہی جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں اتنا ہی اچھا رہتا ہے ان کے لیے بھی اور باقیوں کے لیے بھی ٹھیک کہہ رہی ہو نا اسلام علیکم میرا نام آئیشہ میں ان کی چھوٹی بہن ہوں پہلے کبھی آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی تو سوچا آج آپ سے مل لوں میری بہن نا بہت تمیزدار لیکن بدقسمتی سے میں بلکل بھی نہیں ہوں خاص کر کے جب میری بہن کے اوپر بات آتی ہے تو میرے آگے پیچھے کون کھڑا ہے مجھے خوش ہی نہیں رہتا چلو بات میں دیکھتے ہیں شکریہ بھائی ایک اور بات اتنی کرواہت اندر رکھنے سے صحت خراب ہوتی ہے آپ اپنا دھیان رکھیں شادی سے پہلے پتہ نہیں تھا تمہاں کیسے تمہارے محلے والے باتیں بنائیں گے تو پھر بھی کینہ شادی مجھ سے اور کیا فرق پڑتا ہے چہرے بدلتے ہیں نائنصافی تو وہیں کی وہیں رہتی ہے تیرا عشق جو تاری ہوا ہاں 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 اس میں لوگ یہ سوال کر رہتے ہیں کہ بانٹس کا کیا ہوا کیا ہوا بن گئی نہیں سڑکے ایک اپتے کے اندر اندر ہاں اب جانا پڑے گا جانا پڑے گا پیزل چل کے اتنا دور پانی لینے ضروری بات کرنی ہے اس لئے تھوڑا آگے آکے کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کے لئے یہاں ہوں تو بیٹھ کے ذرا گھوٹ سے سن بھی لیجائے یہ جو اتنا کاب ہوا ہے گاؤں میں اتنا سب کچھ ہوا ہے کس کی مہربانی سے ہوا ہے کس کی بدولت ہوا ہے کس کی بدولت ہوا ہے جمال صاحب کی بدولت ہوا ہے یہ میں یہاں جو کھڑا ہوں اس وقت انہیں کی بدولت ہے انہیں کی وجہ سے کھڑا ہوں اور بہت اچھی طرح جانتا ہوں آپ لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے مجھے کوئی امیت نہیں ہے میری آپ کی نظروں میں اور اس کی وجہ بھی جانتا ہوں شیرام صاحب نے جو جادو کیا ہے آپ کی آنکھوں کے آگے میں کہاں نظر ہوں گا لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ کو لگ رہا ہے یہاں کھڑے ہوکے اپنی پہچان بنانا بلکل آسان نہیں ہے پھر بھی یہاں کھڑے ہوکے وعدہ کر رہا ہوں آپ لوگوں سے جس دن اقتدار میں آ گیا تبریز مراد شاہ کا وائد وارس بیٹا اقتدار میں آ گیا تو آپ سب کی مسئلے حل کر دوں گا میں مراد شاہ نے صرف اس گاؤں میں سکول بنانے کے امدادی کاموں کے لیے جو ٹیمک لگاتے ان کے خواب نہیں رکھے تھے خالی اس سے بہت اوچھے خواب تھے ان کے اور وہ تبریز پورے کرے گا میں پورے کروں گا یہ گاؤں تو کوئی بھی کر سکتا ہے اتنے بڑے کام نہیں ہے یہ اور میں لوگوں کے مسئلے حل کیا آپ نے جن لوگوں کو فیکٹریوں سے نکلوایا تھا وہ اب بھی اتنے پرشان ہیں نوکریوں کو تلاش میں ہیں اور جب سیلاب آیا تھا جب بھی ہم نے نہیں دیکھا آپ کو کچھ کی بھی مدد کرتے ہوئے تو بی بی یہ سارے کام دکھاوے کے لیے تو نہیں ہوتے جب سیلاب آیا تھا تو میں جمال صاحب کے ساتھ امدادی کاموں میں لگایا تھا کیا لگتے آپ لوگوں کو یہ سب کچھ مفتم ہو رہا ہے چلو بھائی چلو بھائی چلو 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 بھائی چلو چلو اب ہم آپ کہا جا رہے ہیں چلو wave واقعا چلو 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 وہ گھنٹی کے آواز ہی نہیں آئی مجھے جلتا کیسا تھا؟ پانی لاتے با ملے کھانا لیا آتیم نہیں کھانا کھانا پانی لادو مجھے آتیم ملے کھانا وہ بریس ایک پریشانی تھی یہ محلے والے مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہیں مجھے دیکھ کر ایسے بات کرتے ہیں جیسے میرے بارے میں بات ہو رہی ہے شاید انہوں نے آپ کو یہاں آتے جاتے دیکھا ہے تو کیا کروں آنا چھوڑ دوں کیا میں یہاں پہ شادی سے پہلے پتہ نہیں تھا تمہا کیسے تمہارے محلے والے باتیں بنائیں گے تو پھر بھی کینا شادی مجھ سے اب کیا مسئلہ ہے یہ دن کو بڑی بات تو نہیں تھی آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں ناراض کیوں ہو رہاں باہر سے دماغ خراب کرا کہ آرون اس لئے ناراض ہو رہاں تو تم نے اپنی باتیں شروع کر دی ہیں میرے ساتھ پسے گھاؤں والے اتنے کوئی کھٹیال ہو گئے ہیں اب تمیز جاہل تمیز نہیں ہے بات کریں چھوڑے بات تو تم جاؤ جاو جاو جا کے جاہ لے کر آؤ چھوڑے گ theories جوڑی کیا بات ہے اب میں نے ایسا کیا کر دیا جو اس طرح سے گھور رہے تمہاری خاموشی سے مجھے ڈر لگ رہا ہے کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں کچھ نہیں چل رہا کیوں ڈر لگ رہا ہے مجھ سے شاید لگنا بھی چاہیے دیکھو کبیر ہم یہاں پر کچھ دن کے مہمان ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ جانے سے پہلے کسی بھی کسیم کی بدمزگی پیدا ہو ٹھیک کوئی بدمزگی نہیں ہو رہی لیکن اب جو ہوگا نا اس پر مزا بہت آئے گا رب ریز جی امی بولیں سنے بہت لوگ آئے تھے تمہارے جلسے میں ہاں اور پھر یہ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ دس منٹ کے اندر اندر میدان خالی بھی ہو گیا کوئی بات نہیں سیکھ جاؤ گے اپنے طور طریقے ٹھیک کرو گے تو لوگ تمہاری طرف مائل ہو جائیں گے اچھا ایسا کیا غلط ہے ہم بھی میرے طور طریقوں میں تم اس لڑکی سے ملنا چھوڑو گے کے نہیں ہرکس نہیں چھوڑو گا کیا کرے گی ابھی اتنا ہی مجبور ہوں جتنا کہ آپ تم اس مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہو شاید آپی سے تو سیکھا ہے وہ مجبوری کا فائدہ کچھا کپ تاپرک خوشی لوگ مجبوری خوشی ریحال دا اورتوں کا کیا ہے اسے دکھانے کی دیرے سب این کی اکڑھنے کل جاتی میں تو پوچھی ایران ہوں میان پا مارے ہوئے ای بھی ایک سال بھی نہیں گی جائے اور لگے ہوایلی والے سے چکر چال رہے ہیں اس سے بڑے افسوس کی بات ہے ایک عورت ہوتے ہوئے دوسری عورت کے بارے میں اس طرح کی باتیں کریں اس سے خود آپ نے حضرت کا حیال نہیں ہے تو ہم اس کی حضرت کا کیا حیال کریں وہ ہوایلی والے ہیں سب ان کے ملازم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں پر آپ سے یہ بات کس نے کہی ہے وہ آپ نے کہا ہے وہ فریال اس نے کہا ہے کہ کب سے یہ تمریز کی پیچھے پڑی ہوئی پا جی سننے میں آیت عبریس صاحب کا ان کے گھر بھی آنا جانا ہے اب آپ خود ہی بتائیں ایسے لوگوں کو شریفوں کے بیج گھومنے کے اجازت دی جاتی ہے میں کل آکر آپ کو دیتی ہوں بیسی گزیب گزیب ہی نام اناپ کا جی اگر آپ کو برانے لگے تو کچھ بات ہو سکتی آپ سے اس کے بات میں آپ کو بلکو تنگ نہیں کروں گی جی کہی جو کچھ ہی میں نے ابھی آپ کے بارے میں سنیا ہے کچھ بھی نیا نہیں ہے میرے لیے یہ سب کچھ میں اپنے بارے میں بھی سن چکی ہوں اور انہی لوگوں سے انہی حویلی والے سے جو آپ کے ازرن علام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرے بارے میں تو جو کچھ بھی انہوں نے کہا تھا اس میں کوئی سچا ہی نہیں تھی آپ کا کس کے ساتھ کیا رشتہ ہے میرے اس سے کچھ دینا دینا نہیں ہے لیکن انسانیوں کے ناتے میں آپ سے ایک بات ضرور کھاؤ گی ہر انسان کو اپنے حصے کا سچ کہنے کا پورا حق ہے آپ کا سچ کیا ہے مجھے نہیں مانو لیکن کسی کو خود پر انگلی اٹھانے کا موقع مد دلچے کیونکہ یہ لوگ خوشی کیا پوری کی پوری زندگیاں کھا جاتے ہیں اور پلٹ کر نہیں دیکھتے میری اگر کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو مانسا چاہتے ہوں اپنا خیال لگیے کون ہے دروازہ کھولی جی چاہی یا پانی کچھ لاؤں آپ کے لئے نہیں شکریہ وہ خود نہیں آ سکتی تھی تو اس لئے میں آئی ہوں یہ کچھ پیسے ہیں انہیں نے بھیجے آپ کے لئے اور بدلے میں وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ آپ تپری صاحب سے منتہ چھوڑ دیجی اور اور پیسے چاہیے تو اور بھی مل جائیں گے مجھے پیسوں کی زیورت نہیں ہے میں یہاں رکھ کے جا رہی ہوں اور امید ہے کہ آپ تپری صاحب سے اس کا ذکر نہیں کریں کیونکہ آپ نہیں چاہیں گے کہ مو اور بیٹے میں کچھ پوٹ پڑھیں اور آپ بہت بھلی لگتی ہیں میری ماں نے تو یہ جگہ چھوڑ دیجی اور نہ آپ کی مشکلات اور بڑھ چھنے موسیقی جیدہ درد ہو رہا ہے جی امی لیکن امی کی بات نہیں مان لیا اپنی مرزی کرنی ہے کیا ہو ایسے وہی اس کی کمر کا درد کتنی بار کہا ہے میں نے اس کو کہ ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤ تسلی سے چیک کرالو نہیں میری تو سننی نہیں بیٹا تم ہی سے سمجھاؤ کہ جائے ڈاکٹر کے پاس کب سے ہو رہا ہے ڈاکٹر یہی کچھ ایک دو دن سے بتایا کیوں نہیں مجھے کیا کرتی آپ کو بتا کے اتنے دنوں سے آپ مجھ سے نراز پھیر رہی ہیں اب چاہے آپ اس کو میری زد سمجھیں میری بتمیزی یا پھر میری محبت مجھے نہیں برداشت کے کوئی آپ کے ساتھ بتمیزی کرے مجھے اپنے کیا پہ کوئی پچھتا ہوا نہیں ایک بات کہوں تم سے مجھے بھی کوئی افسوس نہیں ہے آج مجھے لگ رہا ہے شاید تم نے جو کیا تھا بلکل ٹھیک کیا تھا آج میں پھر سے وہی کہانی دیکھ کر آ رہے ہیں فرق سب اتنا تھا کہ آج میری جگہ کوئی اور تھا اور اس بات کی بہت تکلیف ہے مجھے کس کی بات کہہ رہے ہیں آپ چھوڑو بات بہت لمبی ہو جائے گی اور کیا فرق پڑتا ہے چہرے بدلتے ہیں نائنصافی تو وہیں کی وہیں رہتی ہے لیکن ایک بات آج انہوں نے ثابت کر دی ہے کچھ لوگ انسان کہنانے کے لائقی نہیں تم نے جو کیا تھا میری لئے کیا تھا حق کے لئے کیا تھا میں نراز نہیں ہوتا اسے ایک بات اور مانو گیا چی ہمیں وقت ملے گا تو ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور تمہارا چیک اپ کروائیں گے کیا چلو آرام کرو لیٹ جو یہاں پہ موسیقی 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 بیگم صاحبہ میں تو اسے دیکھتی رہ گئی بلا کی خوبصورتی اسی لئے آسانی سے پھسا لیا تم نے پیسے دیا تو کیا کہا اس نے بیگم صاحبہ وہ بہت رو رہی تھی پیسے بھی نہیں لے رہی تھی میں پیسے وہاں رکھ کر آگئی ہوں رکھ کر کیوں آئی وہ پہ مارنے چاہیے تھے اس کے چی بیگم صاحبہ میں کیسے ایک دو دن نظر رکھو کیا چل رہا ہے معاملہ نہیں سملا تو میں بتاؤں گی کیا کھٹا ہے چی بہتر آجائیے شہرام صاحب جی آشم کچھ جنرلسٹ آپ سے ملنا چاہتے ہیں آج ہی رابطہ کیا تھا ایک ہفتہ ہیں وہ یہاں پر کس سلسلے میں ملنا چاہ رہے ہیں آپ کی الیکشن کمپینن کے سلسلے میں کیا مقاصد ہیں کیا تیاریاں ہیں اور ہاں وہ اسکول کے بارے میں بھی جاننا چاہ رہے تھے تو میں پتا ان کا اصل مقصد کیا ہے نہیں ان کو میری کیمپین سے کوئی دلچسپی نہیں وہ بس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے خلاف سیاست میں کھڑا ہو رہا ہوں کہ مراد شاہ کے بیٹوں کے درمیان دشمانی پیدا ہو گئی ان کو بس کہانی چاہیے آشم کچھ نہیں اور میں اس تماشے کا حصہ نہیں بن سکتا اس لیے دوبارہ رابطہ کرے تو بنا کرتے جی جی بہتر اور کچھ نہیں شکریہ thank you ایسے موقع پہ میں سوچتا ہوں کہ آج آپ اگر زندہ ہوتی تو کیا کرتی خوش ہوتی ہیں یا پریشان ہوتی کیا آپ ابو جان سے لڑتی یا گسات دیتے ہیں کیا یہ کہتے ہیں کہ میرا شہرام دنیا سے ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے یا پھر یا پھر مجھے اپنے بازوں کے گھیرے میں سمیٹ لیتے ہیں میں روز اپنے آپ سے یہی سوال پوچھتا ہوں شاید شاید ان سوالوں کا جواب مجھے کبھی نہیں بنے گا شاید ان سوالوں کا جواب مجھے کبھی نہیں بنے گا